ابھی لال حویلی پر سینکڑوں الیٹ کے لوگ اور فورسز جو ہیں لال حویلی کے اندر داخل ہو گئی ہیں یہ مجھے اور راشہ شفیق کو گرفتار کرنا چاہتی ہیں یہ اسلام آباد میں بھی کل انہوں نے کروائی کی کوشش کی یہ چادر اور چار دیواری کا اترام ہے ہم کسی توڑ پھوڑ میں نہ شریک ہیں ہم سیاست امن سے کرتے ہیں اصول سے کرتے ہیں دیانتداری سے کرتے ہیں لیکن یہ بدنصیبی ہے کہ حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا جا رہا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ہم وہ کام کریں وہ بات کریں جس سے کہ قومی نقصانوں ہم مر جائیں گے کبھی قومی نقصان نہیں کریں گے سیاست میں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اگر یہ ہمارا جرم ہے اس میں ہماری گرفتاری اور قید ہوتی ہے تو میں بھی اور راشہ شفیق صاحب بھی دونوں ہم تیار ہیں اور جو کچھ اس وقت دال حویلی میں یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یہ سراسر زیادتی ہے یہ سراسر غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے صرف قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم کسی توڑ پھوڑ میں کسی کسی بھی غیر قانونی بات میں کبھی شریک نہیں ہوئے لیکن اصولوں کی سیاست کی اور اصول کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے ب ups سے آپا اصلاف تو ہو رہے ہیں آپ کی جو کوڑی پھک تبل行 پھوڑی رہے ہیں ان Joeoung بلک رہے ہیں لوگوں کو感 lidt کیا بھی دوسرل کو ڑاکٹاots حالی جانوت جو موسیقا موسیقا